سفر کیا ہے؟ مقام تبدیل کرنا؟ نہیں، سفر ہماری رائے تبدیل کرتا ہے کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے ہیں گھر سے، مسلسل سفر میں ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم اور بھر مارنگ، آج ہمارا پانچمہ دن ہے ہمارا اور آج کی صبح جو ہے وہ سوک ویلی کے نام تو رات ہم نے یہاں گزاری ہے یہ جو کمرے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ اور ابھی صبح کے ساتھ بجے کا وقت ہے موسم بلکل کلیر ہے انشاءاللہ اور آج ہم نے ٹریول کرنا ہے اپ ٹو ناران وہاں سٹیک کریں گے جا کے کیونکہ آج سے ہم نے واپسی کا سفر سٹارٹ کرنا ہے اور کل اپنے گھروں میں پہنچ جانا ہے کل شام کو یہ اس کا ڈیفرنٹ ویو تھا ابھی ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے اس کا فلو تھوڑا سا کم ہے شام کے وقت اس کا فلو کافی بڑھ جاتا ہے کیونکہ سارا دن جب ورف پگلتی ہے تو شام کے وقت فلو زیادہ ہوا ہوتا ہے اس کا سٹل لیکن زیادہ ہے کیونکہ گرمیاں ہے اس لیے لیوگنگ اٹ تو جناب ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر اپنا ٹریول بیک ٹو ناران سفر شروع کرنے سے پہلے سوچا کیوں نہ شنگریلا جھیل کی سیر بھی کر لیں ایک وقت تھا جب ہم نے کئی راتیں یہاں گزاری تھیں اور آج غریب بن کر انٹری ٹکٹ لے کر آئے ہیں تو سکردو سے نکلتے نکلتے ہوئی تھوٹ کہ یہاں پہ تھوڑی سی فوٹوگرافی ہو جائے کیونکہ پہلے جو سیزن تھا وہ اکتوبر کا تھا ابھی یہ بلکل گرین ہے اس وقت یلو تھا سارا چلیں جی بس اتنا ہی تھا ہم اب یہاں سے واپس جائیں گے انشاءاللہ ناران اور بس کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ وہاں جو انا ہمیں جلدی پہنچنا ہے چلاس زیرو پوائنٹ تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سیب لگے ہوئے ہیں درختوں بھی یہ ابھی کچھے ہیں اور ابھی ان کو ٹائم لگے گا ذرا پکنے میں گلگت روڑ جب شروع ہوتا ہے چاہے سکردو سے چاہے یہاں سے تو سڑک کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے نظاروں پر تو نظر اس کے بعد پڑتی ہے جو ظاہر ہے روڑ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے دریا پہاڑ اور بادلوں کی وجہ سے اس پورے سفر میں ہمارے ایک طرف کراکرم کا پہاڑی سلسلہ اور دوسری طرف دریائے سندھ اور ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ ہے یہ دریا اور یہ سڑک ان دونوں پہاڑی سلسلوں کو چیر کر گزرتے ہیں دریائے سندھ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اسے مائٹی انڈس کیوں کہا جاتا ہے کتنے بڑے بڑے دریائے اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دیوسائی کا پورا میدان کہیں نہ کہیں سے اس میں ہی ڈرین ہوتا ہے بعض جگہوں پر یہ دریائے اپنے کہر کی وجہ سے خوفناک لگتا ہے اور بعض جگہوں پر اتنی خاموشی سے بہتا ہے کہ اور زیادہ خوفناک لگتا ہے سکردو سے جگلوٹ تک 175 کلومیٹر کا یہ سفر کبھی ہم نے چھ گھنٹے میں کیا تھا جب روڈ کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ہماری جگلوٹ پہنچنے کے بعد ٹوٹی پھوٹی اور مٹی مٹی اس بار ہم خوش تھے کہ تین گھنٹے میں یہ سفر تیہ کر لیں گے مگر ہماری خوشی خاک میں مل گئی جب قریب 45 منٹ سفر کرنے کے بعد اچانک روڈ بند ملا دریاوں کا دریاں کا اتنا زیادہ فلو ہے اور یہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا ہے اس میں آگے جا کے ہنزا اور ہنزا سے پہلے ہنزا ریور میں ہی گلگت ایک بہت بڑا ریور ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے پھر دونوں مل کے اس میں شامل ہوتا ہے پھر اس میں شامل ہوتا ہے اور یہ آگے پھر چلتا رہتا ہے آپ ٹوپ کراچی اور سمندر میں گر جاتا ہے روڈ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے بہت مزے گئے لیکن انلکیلی جو ہے نا یہ آگے اب بلاسٹنگ کر رہے ہیں روڈ بلوگ ہے اور چار سے پانچ ہنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں ابھی ٹرافک جو ہے نا وہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا اس لیے واپس مڑے اور چند کلومیٹر پیچھے ایک چھوٹے سے ہوتل پر ٹائم گزارنے کا ارادہ کیا جب غیر متوقع اور غیر ارادی طور پر یوں رکنا پڑ جائے تو بجائے پریشان ہونے کے اس وقت کو انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں یہی وقت ایک سہانی یاد بن جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا سو ہم نے بھی ایسا ہی کیا قریب چار گھنٹے اس ہوتل پر گزارے اور کئی مرتبہ جائے بھی چند دوست بنائے دریا پر ٹائم گزارا اور خوش ہوتے لوگوں کو دیکھ کر من ہی من میں خوشی محسوس کی تفریح کا سامان لوگ خود ڈھونڈ لیتے ہیں یہ دیکھیں فوٹبال نکل آئی ہے روڈ کے اوپر ہی ایک چھوٹا سا ہوتل اوورکراؤڈڈ ہو گیا اور چار سے پانچ گھنٹے کا انہوں نے بتایا ہمیں بجائے اس کے کہ بہر ہوں اچھی بات ہے انجوائے کریں یہ لمحے کیونکہ یہ بعد میں یادگار بن جاتے ہیں یہ ریور انڈس کو اتنے قریب سے اور میڈوے میں آپ کو کوئی نہیں دکھائے گا یہ دیکھیں انلکی لی کیونکہ ہم ہسے ہو گئے روڈ پہ ابھی کام باقی ہے اس کا میں نے سوچا ذرا رک گئے ہیں تو دریا کا ویو لیا جائے چار گھنٹے گزرے تو مخالف سمت سے آنے والوں نے اطلاع دی کہ روڈ کھل چکا ہے اور ہم سب اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف لپکے گھنٹے جناب ہو گئے ہمیں اور اس ہوتل سے بھی ہم تفریت فرو کر کے واپس آگئے ہیں اور یہ ٹرافک کچھ سامنے کچھ فیل ہو رہا ہے ایسے کہ چلتی بھی کچھ نظر آرہی ہے اس طرف سے آرہی ہے یعنی تو ہی ہوپ کہ ٹرافک کھل گئی ہے انشاءاللہ اور آہستہ آہستہ یہاں سے ہم نکل جائیں گے تو لیٹس ہی اب کہاں پہ ہمارا جائنا نائٹ سٹے ہوتا ہے کیونکہ ناران تو اب ہم نہیں پہنسکتے that's for sure نومان صاحب یہ ایسی فیلنگ کبھی لی آپ نے کہ ہم روڈ بلوک ہو گیا we have nothing to do یہ بھی اپنے رہا سے ایک adventure ہی ہے اس کو بھی enjoy کرنا چاہیے must be ready for any type of emergency اللہ نہ کریں ہمارے بس اتنی gadgets ہیں کہ ہم رات کو تسلی سے گاڑی میں سو سکتے ہیں easy and no tension جو لوگ فیملی کے ساتھ بھی آتے ہیں i have some words of guidance for them کہ ample quantity of snacks ایک دس کلو کا شاپر آپ لازمی رکھیں جس میں دودھ چپس اور بسکٹس اور بچوں کے لیے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ رکھیں ایسے سین جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں میرے ساتھ ایک دفعہ رائے کوٹ کے پاس بھی ہو چکا ایسا اس وقت میں فیملی کے ساتھ تھا اور اب آج سیکنڈ ٹائم ویس کرتو روڈ پہ بھی ایسا ہو رہا ہے تو اس وقت ہم صرف دو ہی ہیں ساتھ لیکن سفر ایک بار پھر شروع ہوا اور ہم خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ان سے لطف اندوز ہوتے آگے بڑھتے رہے اس روڈ کے اطراف پہاڑوں میں جو راستے نکلتے ہیں وہ خوبصورت وادیوں میں جا کر ختم ہوتے ہیں جن میں باشو ویلی بیلامک ویلی ترمک ویلی اور ہرموش ویلی شامل ہیں زندگی بہت کم ہے اور جگہیں بہت زیادہ جو ابھی دیکھنی ہے خیر ابھی ہم ایک گھنٹہ بھی نہیں چلے ہوں گے کہ پھر سے سرپرائز ملا وہ کیا سرپرائز تھا ابھی بتاتا ہوں یہ جی اگین یہاں پہ روڈ بلوگ ہے روڈ کلیئر کر رہا ہے لیکن امید ہے کہ یہ جلدی کھل جائے گی دوسری طرف بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ نیچے خوبناک دریائے سندھ اسکردو روڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ بلوگ کے چیز تو ملتی ہیں بس اللہ اللہ واقع کریں یہ سلائیڈز ہوتی ہیں ان کی زد میں کوئی نہ آئے بعدکہ بلوگ ہونا کھل جانا یہ چلتا رہتا ہے ابھی تک جو سفر کیا اس میں بہت خوبصورت نظارے تھے کمان حیران ہو گیا میں دیکھ کے سکردو روڈ بننے کے بعد کیونکہ اب روڈ بن گیا تو پھر نظاروں کو دیکھنے کا بھی اپنا ہی مزا ہے لیول ہے یہ جو گلگت بلدستان ہے نیچرز بیوڈی خدا خدا کر کے روڈ کھولا تو ہم نے سپیڈ ماری کیونکہ اس بار کوئی گنجائش نہیں تھی کہ روڈ پھر سے بند ہو کیونکہ رات کے وقت چلاس سے بابو سر ٹاپ جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور دورانے سفر رات کسی ایسی جگہ پر گزارنی پڑ جائے جو من چاہی نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں ویسے سفر کرنا بھی خواب دیکھنے کے مترادف ہے فرق یہ ہے کہ خواب سے بیدار ہونے پر ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا جبکہ سفر کا ایک ایک لمحہ یادوں میں ہمیشہ تازہ رہتا ہے اور میرا سب سے خوبصورت سفر وہ ہے جو میں نے اب تک نہیں کیا موسیقی 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 رہے طلب میں کسے آرزوے منزل ہے شعور ہو تو سفر خود سفر کا حاصل ہے جو سفر ہم نے تین گھنٹے میں کرنے کا سوچا تھا شروع میں وہ سفر ہم نے نو گھنٹے میں کیا جگلوڑ تک اور کراکرم کے پہاڑی سلسلے کو کروس کر کے ہندو کش کے سلسلے تک جا پہنچے سفر کے آخری حصے میں ایک ایسا موڑ مڑا جب مسلسل سات بہتا دریا ہمیں الٹا بہتا ہوا محسوس ہوا غور کرنے پر پتا چلا کہ یہ دریائے سندھ نہیں بلکہ دریائے ہونزہ ہے اور جگلوڑ تک ہمارا سفر تقریبا ختم ہو چکا ہے تھوڑی دیر بعد ہی دریائے ہونزہ کا پل کروس کیا جس کے بعد ایک راستہ گلگت اور ایک چلاس کی طرف چلا جاتا ہے اور ہمارا راستہ چلاس کی جانب تھا چلاس کی طرف پڑھا ہے پہلی دیکھا ہے بہتا ہے بہتا ہمارا راستہ جزی جیس وقت ہم جگلوڑ پہنچ چکے ہیں اور شام کے ساڑھے چار بجرے ہیں اگر میں بات کروں تو ٹین گھنڈے کا ٹریول تھا ہے بلوکیڈ اگر نہ ہوتی راستے میں تو سکردہ سے جگلوڑ تک اور یہاں سے گلگت ہارڈلی آدھے گھنڈے کے ٹریول ہے اور باقی ناگے ہم نے تو خر ناران کی طرف جانا، یہ پیچھے بادلوں میں نانگا پربت نظر آ رہی ہے ایک چلی بادلوں میں چھپی ہوئی ہے تو دسیز جگلوٹ پوائنٹ جو پہاڑوں میں تری ہائیسٹ ماؤنٹین رینجز آف دی ورلڈ میٹ دس ون اس ہمالیا دیٹ ون سائیڈ اس کھراکرم اور یہ جو ہے نا ہندو کش ہے ایدر اور پیچھے جو ہندو کش پہاڑوں میں جو رکا پوشی کے جو ماؤنٹ ہے وہ بھی بادلوں میں چھپا ہوا ہے اس وقت تو زبردست پوائنٹ ہے جی اور یہ کافی جو ہے نا ڈیویلپ بھی کر دیا یہاں پہ آپ اوپر نیچے آگے پیچھے پھر سکتے ہیں پکنک کر سکتے ہیں زبردست یہ جو ریور ہے میرے سامنے نیچے یہ ہنزہ ریور ہے یہ یہیں پہ میٹ ہو رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ سے انڈس ریور آ رہے ہیں سکردو کی سائیڈ سے اور لیفٹ سے ہنزہ ریور آ رہے ہیں ہنزہ سے اور یہ آگے اکٹھے ہو کے وہ جا رہے ہیں جگلوٹ سے نکلنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم چلاس سے آگے نہیں جا پائیں گے دیر ہونے کی وجہ سے اوپر سے تتہ پانی کے پاس ٹریفک پھر سے بلوک تھی بس پھر اپنی زندگی کی سب سے گندی ڈرائیونگ کی اور سات بجے سے پہلے چلاس پہنچ کر بابو سر روڈ پر چیک ان کیا اور یوں ہمارا ایک طویل سفر اور طویل ٹور اپنے اختتام کو پہنچا اگلے ٹور تک اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا